پانچمہ جہر ہے اس کا نام ہے میتھل بینزوئیٹ یہ بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی کو بھی کینسر کر سکتا ہے موتر نلی کا کینسر کر سکتا ہے لیور کا کینسر کر سکتا ہے سوڈیم بینزوئیٹ پھر اس میں سب سے خطرناک ایک جہر ملا ویگیانکوں نے جب پریکشن کیا اس کا نام ہے انڈو سلفان جو کیڑے مارنے کے لیے کھیت میں ڈالا جاتا ہے جو جنتوں کو مارنے کے لیے کسان اسپری کرتے ہیں اپنی فصل پر وہ انڈو سلفان اس میں ہے اور ایسے کر کر کے چودے جہر اور پھر سب سے جہریلی گیس جس کو آپ کاربن ڈائی آکسائیڈ کہتے ہیں جس کو شریر کے اندر کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بھگوان نے یہ شریر ایسا بنایا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہمیشہ ہم باہر نکالتے ہیں آکسیزن پران وائیو کو اندر لیتے ہیں لیکن پیپسی اور کوکا کولا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہی ملی ہوتی ہے اور اس کو پیتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ جو بہت جہریلی گیس ہے اور اس میں ملاتے ہیں کچھ ایسیڈ اس میں ایک ایسیڈ ہے فوسفورک ایسیڈ اور ایسے کر کے یہ پیپسی اور کوکا کولا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تو سارے دیش میں اس کا وگیاپن ہوتا ہے ٹیلی ویزن چینل پر کچھ کرکٹ کھلاڑی اس کا وگیاپن کرتے ہیں کچھ سینیما میں ناچ گانا کرنے والے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ اس کا وگیاپن کرتے ہیں اور اس وگیاپن میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پوتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے پیپسی کولا کوکا کولا کئی سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز ویکتی کا جندگی میں پیپسی کوک نہیں پیتے لیکن وگیاپن کرتے ہیں کیونکہ وگیاپن کرنے کا پیسہ ملتا ہے ایک وگیاپن آتا ہے نا آپ نے دیکھا تھنڈا مطلب کوکا کولا اس کو بولنے کے لیے آمیر خان کو سات کروڑ روپے ملتا ہے آمیر خان ایک فلم بناتا ہے سینیما کی تو ایک سال لگتا ہے اور اس فلم کو بنانے کا مہنتانہ چار کروڑ ملتا ہے لیکن تھنڈا مطلب پیپسی کولا بولنے کا ہی سات کروڑ مل جاتا ہے تو فلم سے اچھا دھنڈا تو یہ ہے وگیاپن کا تو یہ جو استطی ہے سینیما میں کام کرنے والے کرکٹ میں کھیلنے والے لوگ اس کا وگیاپن کرتے پیسے کے لالچ میں اور یہ پیسہ کمپنی کہاں سے دیتی ہے آپ کو ستر پیسے کا پانی جو دس روپے میں بیچا اس میں سے جو منافع کمایا اسی کا ایک حصہ وہ ان کو دے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سرکار کو ٹیکس کے روپ میں دے دیتے ہیں اور بچا ہوا سارا نیٹ پروفٹ یہاں سے لوٹ کر امریکہ لے جاتے ہیں اب جو سب سے کمبھیر بات مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ جیادہ تر لوگوں کو یہ پوچھو کہ آپ پیپسی کو کیوں پیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھی کوالیٹی ہے اب پوچھو یہ اچھی کوالیٹی کیوں ہے تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی کمپنی ہے تو کیا امریکہ کی سب کمپنیاں کوالیٹی دیتی ہیں تو بھارت کے لوگوں کے دماغ میں یہی گھسا ہوا ہے کمپنی مانے بیسٹ کوالیٹی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن پروڈکٹ دنیا میں ورسٹ کوالیٹی بھی ہوتے ہیں سب سے خراب کوالیٹی کے ہوتے ہیں اب پیپسی کوک کی ہی جانکاری دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنسطہ ہے اس کا نام ہے ایف ڈی اے فوڈ ڈڈرگ ایڈمنیسٹریشن اور ایسی ہی بھارت میں ایک سنسطہ ہے دونوں کے دستاویجوں کے آدھار پر میں بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو پیپسی اور کوک بکتا ہے اور بھارت میں جو پیپسی اور کوک بکتا ہے تو بھارت کا پیپسی کوک امریکہ کے پیپسی کوک کی تلنا میں چالیس گناہ زیادہ جہری لائے چالیس گناہ اور ہمارے شریر کی جہر کو نکالنے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جہر کو نکالنے کی چھمتہ سے چار سو گناہ زیادہ جہری لائے پیپسی اور کوکا کولا آپ دیکھو اس کی کوالیٹی کیا ہے اور فیگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پیپسی اور کوکا کولا پیے گا تو سب سے جلدی کینسر ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی ڈائیبیٹیز ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی آسٹیو پوروسس ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی آسٹیو پینیا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی موٹاپا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی دات گلنے کی سمبھاونا ہڈیوں کے کمزور ہونے کی سمبھاونہ ایسی اور تالیس بیماریاں سب سے جلدی ہو سکتی ہیں یہ ساری دنیا کے ویگیانک کہتے ہیں پیپسی اور کوکا کولا سے تو اتنا خطرناک سوف ڈرنگ بھارت کے بزار میں بک رہا ہے اور اس کا ہزاروں کروڑ روپیہ یہاں سے لوٹ کر امریکہ جا رہا ہے اب ہم تمہیں اس پیپسی کوک کے بارے میں ایک جنکری اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے تھوڑے دن پہلے سے آپ نے پرمپو جنی سوامی جی کے موں سے سنا ہوگا ویگیانپن آتا ہے نا تھنڈا مطلب کوکا کھولا سوامی جی نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ویگیانپن بنایا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ ٹوائلٹ کلینر کہا تو مزات میں نہیں کہا میں آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ گمبیر بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرمپو جنی سوامی جی نے یہ جو کہا نا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ مزاق میں نہیں کہا اور اپہاس میں بھی نہیں کہا یہ ستتہ ہے اور سچائی ہے آپ بولیں گے جی کیا سچائی ہے آپ کے گھر میں جو ٹوائلٹ کلینر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی جیسے فنائل ہے جیسے ہارپک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ٹوائلٹ ساف کرنے کے لیے سنڈا ساف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاں تو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ کلینر کے روپ میں اپنے گھر میں اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے اور اس ایسڈ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے ایسڈ کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے ایک اکائی ہوتی ہے اس کو پی ایچ کہتے ہیں آپ میں سے تھوڑا بھی رسائن شاستر کیمسٹری پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا پی ایچ کہتے ہیں یہ پی ایچ کو سرل بھاشا میں میں سمجھاتا ہوں یہ جو پانی ہوتا ہے نا پانی پانی کا پی ایچ ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ پی ایچ کو ساری دنیا میں سامان نہیں مانا جاتا ہے نورمل مانا جاتا ہے اگر آپ پانی لیں گے شد اور اس میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے پی ایچ میٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کسی بھی ماترہ کو ایسڈ کی ماترہ کو بتانے کا کام کرتی ہے تو پانی میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے تو اس کی ماترہ آتی ہے ساتھ معنی شد پانی ساتھ پی ایچ کا ہوتا ہے پھر اس پانی